موسیقی شنشاہِ کتابت ترجمانِ مسلقِ عالی حضرتِ علامہ و مولانا شفیق اللہ چطر ویدی آپ حضرات قریب آجائیں قریب آجائیں تھوڑا آگے آجائیں آپ حضرات آگے تشریف لی آجائیں اشتقبال کرلیں نعرہِ تقبید نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ و مولانا شفیق اللہ چطر ویدی صاحب سے ملا نعرہِ تقبید نعرہِ رسالت جنگل کا راستہ سہرہ بتائے گا دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا میں لا نباز دیکھ کر یہ فیضلہ نہ کر میں کون سا ترخت ہوں یہ پھل بتائے گا السلام علیکم الحمدللہ سلام علیکم الحمدللہ سلام علیکم عباده الذین استفاء مبعد قول باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم یا ایہا الذین آمنوا طقوا وكونوا مع الصادقین صدق اللہ ومن وصدق رسوله النبي الكریم موسیقی وَلَحْمُ لَا لِلَّهِ شَيْدِينَ وَالشَّاكْرِينَ وَلَحْمُ لِلَّهِ رَبِّ الْوَعْلِمِينَ امداد کن امداد کن از بحرِ غم ازاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ عظم دستقین سبحان اللہ مَا هَمَا مُحْتَاج تُو حَجَدْ لِبَا مَا هَمَا مُحْتَاج تُو حَجَدْ لِبَا الْمَدَدْ یا غوثِ عظم تِدِمَا قَادْرِيَمْ نَعْلَئِ یا غوثِ عظمِ زَنَمْ دمزشِخ احمد رضا خان قطبِ عظمِ زَنَمْ کیا خدا نے لخشی ہے قوت پھرانے پیر کو کیا خدا نے لخشی ہے قوت پھرانے پیر کو چوروں کو ابدال پل میں بنایا غوث نے اور آسمان پہ چوندگی کا چاند پھیکا پڑ گیا آسمان پہ چوندگی کا چاند پھیکا پڑ گیا جب نقابِ رخ ذرا اپنا اُٹھایا غوث نے بہان اللہ اور یہ کرشمہ دنیا والوں کو دکھایا غوث نے یہ کرشمہ دنیا والوں کو دکھایا غوث نے کم بیزنی کہکے مردے کو جلائیا غوث نے سبحان اللہ اور حضرتِ بغداد کا شفیق بڑا حسان ہے حضرتِ بغداد کا شفیق بڑا حسان ہے ہم غریبوں کو کلیڑے سے لگایا غوث نے کرم بردان مشکرنا کھا جس کری تس فلوہ چار تشورن جو جترچہ شکر راہ سبین فکچے چلی سوے بھنکا نکر بھنکر مدی تتیا لگت سنبا اور ماشنگر پاری جس کرنی تس بھو ہو جاتا ہن نرک میں جاتا تو کہے پستاتا سب لوگ سو جائیے ہمیں سو جاتے ہیں میک پہ چونکہ اوبرلوڈ ہو چکا ہے جلسے سارے باڑا بجے ختم ہونے کے ایک بجے میں کھڑا ہوا ہوں ان سارے مالوں کی عمر بھی ختم ہو گئی ہے ماشاءاللہ سرپرستے جلسہ عبرو احل سنت پاس بانے مسلکِ عالی حضرت یادگارِ سلق و خلق اولادِ غوثِ آزم اولادِ غریب نواز بہترین مفقر بہترین عدیب استاذ السعرہ بہترین مفقر حضرت سید قیسر خالصہ فردوسی بہترین مفقر آنے والے وقت کے پیرِ طریقہ بہترین مفقر چونکہ ابھی انہوں نے اپنے پیر ہونے کا اعلان نہیں کیا انشاءاللہ حضرت آلِ رسول بھی ہے تقوی بھی لا جواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب وجود ہی لا جواب ہے تو عمل کتنا لا جواب ہوگا سبحان اللہ انشاءاللہ آنے والی نشلیں سب انہیں کی مورید ہوں گے اسٹیج پر علماء کی لمبی جماعت ہے سب کا درشن کیجئے سواب حاصل کیجئے چونکہ اب درشن ہی والا کام بچ گیا ہے ماشاءاللہ اس سوا کے ادھیکش مہودے جا چکے ہیں بس ایک ادھیکش مہا ادھیکش بانکی ہے نہیں تو میں نے بھی نیلیت کر لیا تھا تقریب بند کتنے کی واسطے جلسہ کے موہ میرا بریانی کی طرف لیکن ساری بریانی ابھی تک دیکھ ہی میں موجود ہے پھرہ ہم کو ٹن آ ٹن سننی ہے ہمیں تو غوث کی بریانی ملتی ہی ہے سبحان اللہ ہم تو بریانی کھانے والے ہی ہیں وہ لوگ سوچے جو کہوہ کھاتا ہے جس کی قسمت میں کہوہ ہے ہمیں لے بریانی دے بریانی نہیں کھاتے ہیں تو خواب میں بھی بریانی شروع کر دیتے ہیں جو لوگ زندہ ہے وہ بولتے سبحان اللہ صرف زندہ ہی بولیے گا سبحان اللہ ایک مردبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ جب تک میں ہاتھ نہیں گراؤں گا کوئی نہیں گرہیے گا یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے عمر میں برکتیں عطا فرما مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو مدینہ کا مسافر بنا دے مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں سب کو حاجی بنا دے جس کا آدھا سلامت ہے آدھا اٹھائیے جس کا پورا سلامت ہے پورا اٹھائیے جرا دونوں ہاتھ لہرہ کے بولیے یا رسول اللہ اگر سینے میں اتنا ہی دم ہے تو کوئی بات نہیں اگر اللہ نے آواز دی ہے اور ہمارا عقیدہ ہے دور و نسدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ اکرامت پہ لاب و سلام جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہے پوری طاقت کے ساتھ لہرہ کے بولے یا رسول اللہ ہاں رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ ہمارے چچا لوگ بھی کھولے چکے ان کا پاسور تیار ہے صرف ٹکٹ لگنا باقی ہے اور ماشاءاللہ چلو بھائی قربانی کا بکرہ تو سمجھی لیا کم سے کم میں تو سوچ راتا یہ جتنا مالا ہے سب کہیں گشن جائے لیکن چلو یہ ایک ہی بھی اقتفاہ ہو گیا ہے چونکہ عشق نبی کا جام عشق نبی کا جام پلاتے ہیں گو سبا عشق نبی کا جام عشق نبی کا جام پلاتے ہیں گو سبا سویا ہوا نسیب جگاتے ہیں غاصب پاک نعرہِ تکیر نعرہِ رسالہ حضرتِ اللہ مولانا شفیق اللہ جتکرین ساکرہ نعرہِ تکیر نعرہِ رسالہ چلیے جن لوگ کے پاس ہے جتنا جلدی ہو جاتی تھی جتنا جلدی دیجئے گا اتنی جلدی ہماری تکیر ختم ہو جائے ماشاءاللہ جتنا بول دیجئے سبحان اللہ بیٹا جب سب کچھ چل رہا ہے تو بھارا موبائل کچھ چل رہا ہے موبائل بند کرو یہ تو حضرت لوگوں کو بلا دوں گا پھر پھر اللہ ماشاءاللہ صاحب آ جائے گا پھر مجاد ہلا ہو جائے گا موبائل بند کرو یاد ہمیں موبائل پر بھروسہ نہیں ہے ہمیں تو مصطفیٰ کی محبت پر بھروسہ ہے یہ موبائل کل خراب ہو جائے لیکن یہ دل ہے دل اس دل کو دلدار چاہیے اس لئے دلدار ایسا ہو جس کا کوئی جواب نہیں اس لئے پورا مجمع ایک مطبع دونوں ہاتھ لہرہ کے اپنے ماں باپ کے نام پہ بول دیجئے سبحان اللہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو مارتے نہیں ہیں وہ لوگ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں دونوں ہاتھ لہرہ کے بول دیجئے سبحان اللہ اپنے دادہ دادی کے نام پہ اپنے پردادہ کے نام پہ سرکار گوش آدم کے نام پہ سرکار قریب نماز کے نام پہ شاہ شسور کے نام پہ بھائی بھولیے بھائی جملے بدل گئے ہیں لیکن مومن نہیں بدلہ ہے اس لئے کہ ہم لوگ کناٹن سنی ہے ہم لوگ مرتے ہی نہیں ہیں مر گیا مردود نہ تو فادیا نہ درود ہم لوگ کبر میں بھی رہ کے اوپر والے کو دیکھتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہو کی نہیں ہمارے نبی نے برمایا مردے دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں تو جب گنہگار دیکھ سکتا ہے تو میرے گوش کے نظر کا کیا عالم ہوں گا اس لئے بھائی بھائی کا امام پکار اٹھے جب اب دوسرے پاتے ہیں شبانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری جشن عالم سے چھپ جانے والے کہ عشق نبی کا جام پلاتے ہیں گوش پاک کہ عشق نبی کا جام پلاتے ہیں گوش پاک سویا ہوا نسی اب جگہ تے ہیں گوش پاک کہ بہار اللہ سبحان اللہ کیوں ہے منافقوں کو بھلا کیا روی سے زدن کہ کیوں ہے منافقوں کو بھلا کیوں ہے منافقوں کو بھلا کیا روی سے زدن ہم کھا رہے ہیں آر ہم کھا رہے ہیں آر کھلا آتے ہیں دل سے پاک نارے تکیر نارے انسان جشن عمرہ حضرت اللہ اللہ مولانا شبید نارے تکیر نارے انسان نارے یہ اتنا کھمجور نارہ ہے تو آپ لوگ میدان میں کیا کیجئے ہیں نارہ تو اتنا مضبوط ہو پہ جس رب نے زبان دی ہے اسی رب کا تو نام لینا ہے جس رب نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے اسی رب کی پڑھائی بیان کرنا ہے جو پنڈیت لوگ آج ہمارے پیچھے لوگ پڑھے ہوئے ہیں انہی لوگ کے کتابوں میں آئے ہمارہ 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 نارہ ہمارہ جس رب ہمارہ ہمارہ نارے پہلے اپنے کتاب کو دیکھو اس لیے مسلمان زمین پہ رہ کر کہتا ہے اسلام تھا اسلام ہے اسلام شینے سے شینے سے دم لگا کے تاکہ یہ زمین بھی میدان محشر میں گماہ ہو جائے پورا مجمع دونوں ہاتھ لہا کے کہ اسلام تھا اسلام ہے اسلام جن کے پاس ہاتھ ہے اپنے بزہب کے نام پہ بیان کرو تاکہ محشر میں یہ والمہ بھی گماہ بن جائے پورا مجمع دونوں ہاتھ لہا کے اسلام تھا اسلام ہے اسلام قرآن تھا قرآن ہے قرآن اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی تھا ایسان تھا ایسان ہے ایسان لگتا ہے سب لوگ زندہ ہو گئے جو لوگ جات گئے ہیں جنہاں بولتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ نوجوان لوگ تو بڑا موڈ بنا کر میکھے ہیں اگر نوجوان لوگ کی شادی نہیں ہوں تو مسجد پکڑ لیتا ہے ہمارے باپ کو فکر ہی نہیں سید صاحب پوچھے بھائی کبھی نمس میں نہیں آ رہے تھے اب کیوں آگیا بھائی حضرت ایک کام آگیا شادی ہو اور پہلی رات پہنچو اور کئی بیوی دھوکہ سے پوچھ دے میرے شور نمدار پڑھے لکھے ہو تو آج کناز اور آج کناز نوجوان سوچے کھا موڈل کناز کی لڑکی آگی لگتا ہے ٹھیک نہیں تناب 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 ابھی اسے حساب کی کام شروع چھوٹے لکھے کر رہی ہے لیکن آو میں دوسرے تاریخ شناتا ہوں ایک حافظ قرآن لڑکی کی شادی ہوئی بلکل انپڑ سے پہلی رات پہنچے بیوی مسکرہ کے کہتے ہیں میرے شور نمدار قرآن میں حافظ قرآن ہوں آپ پڑھے لکھے ہیں چوپ بتائیے چوب تھوڑی دیر کے بعد دستر سے اٹھا یہ سوچ کے نہیں اٹھا کہ جانتاؤ ڈنڈا بنا کے لاؤں گا پی بی کو پہت ماروں گا یہ سوچ کے نہیں اٹھا کہ جانتاؤ گاو سماج کے لوگوں کو جمع کروں گا دلاق دے دوں گا بلکہ یہ سوچ کے اٹھا پھر جب میری بیوی نے مجھ سے سوال کر ہی دیا ہے تو جب تک کہ میں حافظ نہیں بننا اپنے گھر واپس نہیں آئے گا اب حافظ بننے کے لئے ایک مدرسہ میں پہنچے حضرات بہت فنشن ہے بولا بات کیا ہے حافظ بننا ہے بنا دیجئے گا بنا دیں گے کاکرے دیں گے چار سال میں سوچا یار 32 سال کے بعد شادی ہوئی چار سال یہی بھی دیا کہیں اور چلتے ہیں رحم کی دیجئے کہ ہوا کیا کہ حافظ بننا ہے بنا بہت تینشن ہے بلو تین شالے بڑا دیں گے سوچا یار 32 بہت لمبا سمیں اسی تینشن میں جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک ایک اللہ کے ولی حضرت اسماعیل ملتانی سے ملتا دو گئی بنا بیٹا تیرا چہرہ بکارا کہ تُو بہت پریشان ہے بلا ہاں حضرت حافظ بننا ہے کوئی چار سال بتا رہا کوئی تین سال حضرت اسماعیل ملتانی مسکور آتے فرماتے بیٹا گھبرہ نہیں میرے مدل سے مجھل میں تم کو ایک سال میں حافظ بننا دوں گا بلا ہاں حضرت حافظ بننا چاہتے ہیں کہا ہاں چلو ہم تجھے چھ مہینہ میں بلا ہاں حضرت حافظ بننا چاہتا ہے اب تو محبت کی انتہا ہوگئی دل ہی دل میں سوچائے ایک بار کہیں گے پورا کیوں ہو جائے بولا حضرت کہنا تو نہیں چاہیے شرم آ رہی ہے لیکن تھوڑا 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 اور کم کر دیجئے حضرت اسماعیل ملتانی واشد میں آگئے پھر بھائی نوجوان خبراؤ نہیں جاؤ ملتان کے کلی کوچے میں اعلان کر دو کہ جسے حافظ قرآن بننا ہے حضرت اسماعیل ملتانی کے پیچھے دو رکعہ فجر کی نماز ادا کر لے میں اسے حافظ قرآن بنا دوں گا نارے چکری نارے نسان علماء سبحر حضرت اسماعیل ملتانی کے پیچھے حضرت اسماعیل ملتانی کے پیچھے نارے چکری نارے نسان جلا دونوں حضرت بلو یا غوث المدد یا غوث پورا مجمع بلو المدد یا غوث اور جور سے یا غوث جس کا عقیدہ مجبوط ہے کہ میرا غوث میری پکاروں کو شروع دے ہیں دعوث ملکے اپنے غوث کو پکارتے ہیں یا غوث اور جور سے یا غوث یا غوث یا غوث اب وہ نوجوان گیا ادھر اعلان کیا ادھر اعلان کیا پوری مسجد بھر گئی وہ بھی دائیں وہ بھی دائیں جانی تاکہ کھڑا ہو گیا اب اب حجد اسماعیل ملدانی وہ سنلی امامت پہ پہنچے ہیں آپ نے لیے پاک دی ہیں پہلی رکاڑ پوری کیا دوسری رکاڑ پوری کیا پوری کرنے کے بعد آپ نے جیسے ہی کہا اسلام علیکم ورحمد اللہ تو جتنے دائیں جانی تھے سب حافظ قرآن ہو گئے جتنے دائیں جانی تھے جب کار یہ قرآن ہو گئے اسلام کے شہزادہ جب نبی کے غلاموں کے غلام کہ یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا پرہی نہیں جسی دیوانہ نے پکار اٹھا جبل کے گدھا پھر دیتے ہیں جانے زمانہ کی جونی مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم اور زور سے اور زور سے جن کو دکتہ سمجھنے آ رہے ہیں یہ مت بولو ہمیں یار چائے پھلا پھلا کے کیوں تباہ کر رہے ہیں چائے تو تورے ہندوستان کو تباہ کر دیا ہے یہ بھی سوچ رہا ہے کہ بھائی کوئی چائے بنا کے پردان مندری بن گیا ہے تو ہم چائے پھاٹ کے مطمدری بن جائے ہیں لگتا ہے قبرشتان سے نکھتے ہیں ماشاءاللہ حضرت نے چائے پھلایا ہے آل رسول اس میں حکمت ہے حکمت اس لیے ہے تاکہ مو پک جائے آنکھ کھل جائے دل بیدار ہو جائے سب لوگ سنگا ہے نا مرنے کے بعد بھی ہاتھ پھا دیتے ہیں ماشاءاللہ بھائی ہمارے سنگی لوگ نے مرنے کے بعد بھی ہاتھ پھا دیتے ہیں ہمیں کیوں نہیں اٹھائیں گے ہمیں تو یہ درس جوسی آزم نے دیا ہے آپ نے ایک تاریخ بہت بہت قریب سے سنا ہوگا قریب سے سنا ہوگا کہ غوثے پاک یہ دھو بھی مر گیا قبر میں مجھا من رب ہو گا ما دینوں کا ما کنتا تکولو فیہ کے ہا جلو جو جم من کرنے کے نے مجھا من رب ہو گا کہا میں کہا اس کا دھو بھی ہوں ما دینوں کا میں کہا اس کا دھو بھی ہوں ما کنتا تکولو کیا کہا جلو ہمیں غوث کا دھو بھی ہوں اس تاریخ کو عشق والی تھانوی نے بھی اپنی قدام میں ذکر کیا ہے اے فاظت اللہ یومی ہمیں عشق والی تھانوی ذکر کرنا ہے وہ گھر کو آگ لگیں گھر کے درات غوث سے نہیں مانگیں گے خاجہ سے نہیں مانگیں گے وہ تاریخ میں اندر رہا ہے غوث کا دھو بھی غوث کا دھو بھی میں نے آل رسول کے قدموں کو چھونا زوا جواب خاطر سے باہر ہے لیکن زواب میں بھی راج ہے جواب میں بھی راج پھنا ہے وہ دھو بھی جواب سے ہٹا نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہتے میں غوث کا دھو بھی ہوں میں غوث کا دھو بھی ہوں میں غوث کا دھو بھی ہوں یہ بتانا چاہ رہا ہے اے منکر لقی جو رسول غوث کا ہے وہی رسول میرا ہے جو دین غوث کا ہے وہی دین میرا ہے جو غوث کا ہے وہی غب میرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے اور زور سے اور زور سے دو لو ہاتھ دھرا کے یا رسول اللہ سننی بانی آباز یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کا پیار ہے جس میں یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا ہم سننیوں کا بیڑا اس لئے ہم سننی لوگ کہتے ہیں مار کھائیں گے لیکن خیر کھا کے رہے ہیں ماشاء اللہ دو چار منٹ پہلے تو پتا چلنا تھا کہ جلسہ کب آخری وقت آ دیا اور ایسے بھی ہمارے پیم ختم ہیں چونکہ بھائی ایک بیس تاری کی دعوت تھی اور ایکیس پہ تک شروع ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے حضرت نے کچھ ہے اس میں حکمت گھسا دیا ہے ماشاء اللہ اور ہم لوگ انرے والے نہیں ہم لوگ تو ہجری والے ہیں ملدہ سبحان اللہ اور زور سے اور چونکے ماشاء اللہ ہماری ماں بہنیں بھی دور سے سن نہیں ہے اور آج کل کی ماں بہنیں گالی دے تو ایک ساس میں ساتھ خاندان ساں چگلی کھانے کی اسپیشلیشت اگر ٹین سے پتہ نہیں ہو جب ہم نے بی بی کو کہک اچھے کرو اے لڈو کی ماں بھے آج کل نام بھی دو لوگ بڑا پیارا رکھتے بچا جاؤ لڈو ہم سے پچھا ہمارے نفیز بھائی نے قریص صاحب نے کہ بھائی اس کا نام لڈو کیوں رکھا ہے میں نے گائش لے رکھا کہ اس کے باپ کا نام جلیوی ہے بیٹا کا نام لڈو بیٹی کا نام ٹینہ میں نے نقیبہ ہندوستان مبارب بھائی نے کہ اس کے بیٹی کا نام ٹینہ کیوں ہے کہ اس کے ماں کا نام شتیل ہے بھئی چھٹو لڈو مٹو کھٹو پھٹو یہ کوئی نام ہے آج کل پاڈا ہم نے کہا گھڑیا ایک گھڑیا اے لڈو اب ایک ساتھ چار بچے پیدے ہوئے اب بیٹا بڑا بیٹا کا نام رکھا سڑا دوسرے کا نام رکھا ٹوٹا تیسرے کا نام رکھا پھٹا چوتھے کا نام رکھا پھمچر اے سب جوان کریئر کریئرنے والا ایک سمدھی ساتھ ہوتی پہنچ کے پہنچکے پہنچے 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 بارہ بجے پہنچے بھوک لگ گئی بولا کہ سمدھی صاحب کھانا تو نہیں چاہیئے کھانا تو سمجیانا نہیں مانگنا چاہیئے لیکن بھوک پرداشت نہیں ہے کھانا کھلا دی جائے کھانا نہیں ہے سڑا کھانا لیا بلہ سڑا وہ بھی کھانا اللہ وہ کھانا ہوں گا نہیں کھانا بدہ کھانا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا graduating کم سے کم پیٹھ آئیے تو صحیح رشتداری بچائیے بلاؤں ٹوٹا چرپائے لیا اب آخر تینسل ہوں گے ٹوٹا ہوں گی چرپائے جاڑے کا موسم اور پریشان ہونا بلا دیکھئے سمدھیانہ بچانا ہے تو بچائیے جلدی سوڑے کا احتمام کیجئے کوئی رجائے ہوگا ہے جو دیجئے بلا رجائی چاہیے کہاو فٹا رجائی لیا کہا فٹا ہو بھی رجائی ایک دم گھرسے میں چون ہوگی نکلا کہ سمدھیانہ ختم رشتہ داری ختم سب کچھ ختم کچھ در گیا پھر واپس آیا کب ایک راستہ بچا ہے رشتہ داری بچانا ہو دیکھئے کام کیجئے ادھر سے پیدل آیا تھا سائیکل دیتی بلا سائیکل چاہیے دو پنچار سائیکل لیا نام رکھا تو سمدھیانہ ٹوٹ رشتہ داری قدم پتا یہ چلا کہ نام رکھنے سے مہمان دروازے سے بان گیا ماجید دیوندی نے کہا تھا اللہ میرے رسکی برکت نہ چلی جا دو روز سے دھر میرے مہمان نہیں ہے اے شنی جلدی مسلمانو اپنے بیٹے گنا دوٹا پھڑا مت رکھو اگر نام نہیں رکھنا ہے تو عبدالقادی رکھو نام رکھنا ہے تو معنود دین رکھو نام رکھنا ہے دولہ دین رکھو نام رکھنا ہے تو سرکت دین رکھو نام رکھنا ہے تو قدبت دین رکھو نام رکھنا ہے تو نظام الدین رکھو نام رکھنا ہے تو نظام الدین رکھو نام رکھنا ہے تو احمد رضا رکھو نام رکھنا ہے تو مصطفیٰ رضا رکھو نام رکھنا ہے تو اختر رضا رکھو اور جب بیٹا بڑا ہوگا تو نام عبدالقادر ہوگا تو گوست تو نہیں بنے گا غلام غلام ضرور بن گائے گا تیرا زور شے بول دیجئے اور زور شے اور جن کے تو آج کل کی ماں ماں پہلے کی ماں ماں وہ بھی ماں تھی آج کی ماں ہے لیکن آج کل کی ماں میں پہلے کی ماں میں بہت فرق ہے پہلے کی ماں ماں تھی اپنے بچے کو نہیں لانتی تھی تو قرآن پڑتی تھی بچے کو سولانتی تھی تو قرآن پڑتی تھی بچے کو دودھ پلانتی تھی تو قرآن پڑتی تھی بچے کو کنگھ کرتی تھی تو قرآن پڑتی تھی بچے کو روٹی پکا بچے کے لیے کھانا بناتی تھی تو قرآن پڑتی تھی کوئی موشتہ ماں اتنا قرآن کیوں پڑتی ہو تو ماں جواب دیتی بیٹا اس نے یہ قرآن پڑتی ہو کہ اگر کوئی اسید ہی طاقت قرآن کو مٹانا چاہے تو میرا بیٹا خسین کاگناہ بنکے اپنی گرد نے کھٹا دے گا قرآن کی از مت کو مٹنے نہیں دے گا اگر کوئی قرآن کو میٹھانا چاہے تو میٹھانے دوگے دینا جوڑ سے بولو پورا مجموع بولو ہائی ہی قرآن کی آیت نکالنا چاہتا ہے بہتنا باپ زیادہ نہیں نکال سکا عرب کے فشی ہو بلک نہیں نکال سکے تو تم کو تو صحیح سے پیدا ہونے کی حقیقت نہیں معلوم ہے کہ تو اصلی ہے کی نکالی ہے تو حلالی ہے کی حرامی ہے یہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے واسی مرافضی ارے تو قرآن کیا مٹھائے گا قرآن نہ کل مٹھا تھا نہ آج مٹھا ہے نہ شبہ قیامت کوئی مٹھا تھا میرا دونوں ہاتھ لڑا کے بولو عظمت ہے قرآن ہر زور سے جس کے پاس ہاتھ ہے قرآن کی عظمت کے لئے ہاتھ دھاؤ لہرہ کے بولو عظمتِ قرآن اور زور سے عظمتِ قرآن اور زور سے عظمتِ قرآن اکنشاءاللہ اللہ آپ کی بیداری کو قبول فرمائے کیونکہ زیادہ لمبی تقریر کر دوں گا تو سیئے صاحب سوچیں گے ایک چطر ویدی صاحب کو مت بولا میں تو لاشنے کھڑا کرتا ہوں اور ایک گھنڈہ تو ہو ہی جاتا ہے لیکن یہ بات ہے میں تو بھئی گنہگار ہوں سیاہگار ہوں میں تقریر کہاں جانتا ہوں یہ تو ان آلِ رسول کی قدموں کی برکت ہے کہ جس وقت یہ سرکار لوگ کھڑا کر دیتے ہیں تو بس یہ کہ کر کے بولتا ہوں کہ ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول والے میرے سرکاروں کے بہن کی نگاہ کرم پڑ جائے تو وہ زرہ آفتہ بن جائے اور آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہے ہمارے سیئے صاحب قبلہ اکثر و بیشتر ماشاءاللہ ہمارے حفظ اکاری حضرت علمہ فضل حق اسلامی نام سے ہی پتا چاہی جاتا کہ ان کا عقیدہ کتا ٹائٹ ہوگا سرکار حضور شیر بیہار جن کے نام سے چوبیس نمبر سوال پورے بیہار میں اللہ کا کرم ہے میں اپنے آپ کو فقر حسن کرتا ہوں کہ حضور شیر بیہار علیہ بن حمد و خدوان کی موجود کی میں میں نے دین مارے تقریر کی ہے بہان اللہ دین مرتبہ تقریر کرنے کا مبا ملا ہے اور شرکار نے دعاوں سے نوازا تھا اور کتنے اچھے ترویدی کو تو وہ اشتری کی دواتروا دی مجھ کو بھی بڑا ڈرک تھا میں سوچا کہ لگتا جس کچھ لکھ بدل نہیں پڑے گا تو میں نے تنقیدی مجاز کے طور پر اسلام اور کفر کا مظاہرہ کیا کہ ہمارا اسلام کتنا بلند ہے اور اسلام کی حقانیت کہاں کہاں موجود ہے میرے نبی کی عظمت کہاں کہاں لوگ چھپا چھپا کے رکھے ہیں جب میری تقریر کا ختم ہوئی تو حضور شرے بیہار نے کہا بیٹا شبیق اللہ میں نے کتنے چتر بیدی کو سواہا کروا دیا اگر تقریر چتر بیدی میں کرنا ہو تو عائشہ ہی کرو اس لیے کہ نہ قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب ہے نہ نبی کے حدیث سے بڑھ کے کوئی کتاب ہے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ یہاں تو شیر بیہار کا فیضان برسنا ہے وہ لوگر برسنا ہے کی نہیں یقیناً شیر بیہار شیر بیہار کا مرید بھی شیر ہوتا ہے شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے اب اس میں سے کوئی ہو جائے میں نہیں جو نہیں شرکار چلا جانا ہے گڑھ بندن کی شرکار جو شیر بیہار کا ماننے والا ہوتا ہے وہ گڑھ بندن کی شرکار نہیں چلا تھا بلکہ وہ یہی کہتا ہے عرشہ خیمس نہ دے ریفت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حسن میں اس جد رسول اللہ کی تجھ سے ہر جند سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہاں اب رسول اللہ کے جندت رسول اللہ کی تناٹن تناٹن دونوں ہاتھ لڑا کے بس لکے آلہ حضران عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا فیضانِ حضور شیر بیہار فیضانِ حضور شیر بیہار فیضانِ حضور شیر بیہار عشق محبت تقریر سننے کے موڑنے ہیں تیار ہیں جن لوگ کو کھانا کھانا یاد ہے جنات بہتی بھی ہمیں یہ کھانے تو روز ملتے ہیں یہ بریانی آج کھانے کل کہاں چل جائے پتے نہیں یہ اتنا تغراہ مسئلے کل تک تو اس کا سارا کام کر دیتے ہیں ہمیں بریانی پھر ملیں گی ایسی محفلیں روز نہیں ملتی ہیں اس لیے کہ یہ میرے گاؤس کا جلسہ ہے کن کا جلسہ ہے میرا گاؤس اتنا پاورفل اتنا پاورفل اتنا پاورفل کہ ایک مرتبہ میرے گاؤس تشریف لے جا رہے ہیں ایک عورت روتی ہوئی جا رہی ہے محلے میں جب عورتیں روتی ہیں تو بچوں کی بھیڑ لگتی ہے دو وقت بھیڑ لگتی ہے بچوں کی یا تو دولہ نہ آئے یا تو عورتیں روئے چونکہ ٹیسٹ ملتا ہے بچوں کو غریب نہ روش آدم تماتے خاتون کیوں رو رہی ہو کہ گاؤس خاتون کیا ہے کہ گاؤس خاتون کیا ہے کہ گاؤس خاتون کیا ہے کہ ٹھرے نانا کے پاس سے مایوس ہوا پاس آرہی ہے کہ کہے کا مایوس کہ پہلے سے چھے بیٹی گھر میں ہے شاہر نے کہاں پیٹ میں بچا جو ہے اگر بیٹا ہوا تو ٹھیک نہیں تو طلاب تیرے نانا کے پاس گئی تھی چیک کروا لے تو تیرے نانا نے کہاں بیٹی ہے اب سوڑا طلاب پھیکس روتی ہوئی جارہاں زندگی خراب میرے گوست مسکراتے ہیں فرماتے ہیں ایک بار اور جاؤ کھا گئی تھی کھا جانا 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 اب وہاں سے پلتی چلی گوست آدم کی بارگاہ حضرت عبداللہ شومی کی بارگاہ میں قاتون قاتئے سرکار ایک مرتبہ بڑھی آسے بڑھی آسے چیک کیجئے سرکار عبداللہ شومی جلال میں آگئے لوئے محفوظ کا مطالعہ کیا بولا خاتون میں نے کہہ دیا تیری قسمت میں بیٹی ہی بیٹی ہے بیٹی ہی بیٹی ہے بیٹی ہی بیٹی ہے بیٹی ہی بیٹی ہے پلٹ گیا ہے میرے گوست ملقا تو ہی پوچھا خاتون نانا نے کیا کہا گا بیٹی بیٹی ہی بیٹی ہے بیٹی ہی بیٹی ہے میرے گوست آپ کو بند کرتے ہیں اور کہتے مولا اے مولا اے کریم اسے ایک بیٹا دے دے آم اللہ آواز آئی عبدالقابر اس کے جسمت میں بیٹا ہی نہیں ہے کا مولا دو بیٹا دے دے آواز آئی اس کے جسمت میں بیٹا ہی نہیں ہے کا مولا تین بیٹا دے دے آواز آئی اس کے جسمت میں بیٹا ہی نہیں ہے کا مولا چار بیٹا دے دے آواز آئی اس کے جسمت میں بیٹا ہی نہیں ہے کا مولا پانچ بیٹا دے دے آواز آئی اس کے قسم سے بیٹا ہی نہیں ہے کا مولا چھے بیٹا دے دے آواز آئی اس کے قسم سے بیٹا ہی نہیں ہے کا مولا سات بیٹا دے دے آواز آئی عبدالقادرہ بس کرو میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا اس کے پیٹ میں جو بیٹی ہے میں نے اسے بھی بیٹا بنا دیا ہے جو پہلے سے چھے بیٹی ہے میں نے اسے بھی بیٹا بنا دیا ہے واقعہ مرتبہ ایک خوش ہے مالا تیرا اونچے اونچوں کے نارے تکبیر نارے رسالت جسرے گوش ورا فیضان حجور سیر ویہار فیضان حجور تاج سنیا فیضان حجور اعلیٰ حجرت نارے تکبیر نارے رسالت جس کے پاس ہاتھ ہے اٹھا شکتا ہے میرے گوش کے نام پہ لڑا کے بلو یا گوش اور جو سے آگا ہم لوگ ہاتھ اس لے اٹھواتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے مجموعہ جھنڈا ہے سب سے چوبیس نمر مدر جھنڈے سے تکلیف گھر پہ لٹکا ہو تو تکلیف مدر سے پہ لٹکا ہو تو تکلیف جہاں پہ لٹکا ہو تو تکلیف تھانے پہنچ جاتے ہیں اور کہ جھنڈا اتروائیے نیا جھنڈے داروگا بڑا خوشیہ خوشیہ بہت کیا ہے کچھ لکھا ہے کچھ لکھا ہے کچھ لکھا ہے کچھ لکھا ہے داروگا بڑا خوشیہ بہت کیا ہے کہنے والا لگتا ہے سچے آشیر بھلا شیر تو خمشورت ہے لیکن اس میں جو ابلیش لکھا ہے تو اس نے کہا تسے بریاد پنڈیت شومنات شوم ہے جس نے کہا تھا روزہ پاک سے ہو کے جو ہوا آتی ہے ہم قریبوں کے لیے بھوئے شفال آتی ہے اب انڈی شومنات شوم کہتے ہیں یہ کئی سا مسلم ہے یہ کئی سا مسلم ہے جو آپ کو بشر کہتا ہے ہم شومنات ہندو ہے مگر مجھ کو حیاء آتی ہے اور آلہ جا فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو کتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے وہ مارے نہیں جاتے بھے کس نشانی کے کس نشانی سگ مانے تو کتہ سنتے سنتے آپ لوگ بھی اب فارسی میں بول جاتے ہیں روڈے شاک کچھ لوگ کو جانے گا سگ مانے کتہ اس نشانی کے جو سگ ہے وہ مارے نہیں جاتے کون سی نشانی آپ کے محلے میں دو رنگ کے کتہ ملیں گے ایک پھالتو ایک پھالتو پھالتو کتہ کو جو چاہے مار دے بچہ مار دے بڑھا مار دے جوان مار دے لاتھی سے ہاتھ دے پھائر سے لیکن جو پھالتو کتہ ہے پھالتو کتہ ہے اس کے گلے میں پھٹا دیکھے گا مار دے مار دے بچہ لگے جیل جاؤ گے پھالتو کتہ کے گلے میں پھٹا ہے لوگ مار دے نہیں مدانے مہشن میں فرشتے جہنمیوں کو پکڑ پکڑ کے لے جائیں گے بنہگاروں کو پکڑ پکڑ کے لے جائیں گے ہم لوگ بھی رہیں گے جب فرشتے دیکھیں گے کہیں گے انہوں چھوڑ دو اس کے گلے میں کادری پھٹا لڑک رہا ہے اس کے گلے میں چشتی پھٹا لڑک رہا ہے اس کے گلے میں چہر بردی پھٹا لہر لڑک رہا ہے اس کے گلے میں نقصندی پھٹا ہے اس کے گلے میں رسلی پھٹا ہے اس کے گلے میں اسرمی پھٹا ہے اس کے گلے میں اسرمی پھٹا ہے یہ جت کے پھٹا والے ہیں وہی غاؤس والا ہے جو غاؤس والا ہوگا وہ مستفا والا ہوگا جو مصطفیٰ والا ہوگا وہی تو جنبی ہوگا نارے کتیر نارے رسال علمائے سکنہ جشہ قاصل ورہ اس نشانی کے جو سکے ہم مارے نہیں جاتے اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں مار کھائیں گے لیکن کھیر کھا کے رائیں گے مار کھائیں گے لیکن ہرشتہ مارو لیکن ہم جنب میں جائیں گے اس لئے کہ جو دل عشق احمد جو دل عشق احمد سے شر شعر ہوگا وہی مصطفیٰ کا وفادار شہی صدقی پاد مردن ہے لوگ لہد میں شہدی لہد میں شہدی لہد میں شہدی کا دیدار ہوں ان کے گھروں کو سجا دے آپ دیکھ رہے ہیں لہد میں شہدی کا دل عشق احمد مرچم لہراتہ چلا جائے گا اور مرچم لہراتہ چلا جائے گا مرچم لہراتہ چلا جائے گا بس اللہ کہے گا آپ کا انددار کر ہمیں بسواس ہے یہ آسی کے رسول اپنی مسجدیں بھی بچائے گا اپنے مدر سے بھی بچائے گا مرچم لہراتہ چلا جائے گا اگر میں آپ سے ایک چیز مانگنا چاہوں تو آپ لو دو گے اگر اسلام کے لئے جان دینے کی باری آئے تو کتنے لوگ ہیں جو اپنی گردنیں گٹا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ جو اسلام کے لئے اپنی گردنیں گٹا سکتا ہے وہی ہاتھ اٹھائے جو دونوں ہاتھ لہراتے ملو مذہب اسلام اور جو اسے مذہب اسلام مذہب اسلام اگر آپ کو دیکھ رہا تیرے گنہگار بندے تیرے دین کی حفاظت کے لئے اپنی گردن کٹانے کا وعدہ کر رہا ہے اور آج دین کی حفاظت مدرشے سے ہے مسجدوں سے ہے قرآن کوئی بدلے گا جب قرآن سے زندور ہو جاؤ گے تو یقیناً قرآن پہ حملہ ہوگا جب تیرے سینے میں قرآن ہوگا تو قرآن کو کوئی مٹانے شکتا آپ کا یہ مدرسہ نوشیہ مدینہ العلوم علم کا شہر ایسا شہر جو سرکار دوسی آزم کی فیضان سے چلتا اس میں دوسری مانیل پہ پلسٹر کی ضرورت ہے آپ نے سے کوئی ایسا چاہ جاتی ہے جو مدرسے کے لئے صرف 11 سور پہ ایک حجم دے دے ماشاء اللہ ہمارے رفیق بھائی نعرہ ریسالہ جو اس پکھالی لکھا تو نہیں دی ہے ہاں نہیں تو کچھ لوگ جلسے میں لکھا دیتے ہیں ہمیں ویسے لکھانے والوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ رفیق بھائی کار بار بلکات ہو رہے ہیں ماشاء اللہ بڑے اچھے ہیں کئی بار یہ نہیں ملاقات ہوئی ہے ان کا جذبہ بڑا مجبوط ہے اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ انہیں گوش کے سائے میں جنت میں جگہ عطا فرمائے کوئی اور دوسرا جنتی ہے ماشاء اللہ کیا نام ہے بھئی ہے راجہ سونا کھڑو رہا ماشاء اللہ تین ہو گئے چار ہو گئے کیا نام ہے بھئی ہے علاو المصطفی فیداؤ المصطفی حضرت کے شاوزادے ماشاء اللہ تو آپ کی تاریخیں زیادہ کرنا پڑے گا ہمارے فیداؤ المصطفی صاحب گیارہ سو ماشاء اللہ ہمارے غلام مصطفی صاحب گیارہ سو تین جنتی ہو گئے لیکن چوتھا ہے جو حضرت علی کا صدقہ حافظ کر لے اسلام کے چار بڑے خلیفے ابو بکر ماشاء اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت کیا نام ہے بھئی ہے منصور بھائی جنہوں نے گیارہ سر پہ دینے کے وعدہ کیا ماشاء اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت ماشاء اللہ ایک بھائی ہمارے پانچے سے دیکھیں علی ایک شیر سنا دوں گا حضرت علی کے لئے بولا سنا دو علی نا علی عبدالعلم ماشاء اللہ تھوڑا حل تھوڑا حل کے سنے اب پھورا سنے عبدالعلم بھائی نے پان سسکا دیا بنگالی میں پان سربیہ دیا بیہاری میں پان سو دیئے دلی کے وعدہ لیکن یہاں چار ہو گئے لیکن کون ایسا پانچوہ جنتی ہے جو پنجتن پاک کے نام پہ کیارہ سر پہ دینے کے لئے پیار ہو جائے ہے کوئی پانچوہ جنتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کوئی ہے پانچوہ جنتی اس سیکروں کے مجموع میں پانچوہ جنتی ہے جو اپنے ماں باپ کے نام پہ مدرسہ مدیند رولوں کو صرف کیارہ سر پہ دینے کے مدہ کرے ماشاء اللہ نارو تبیر بجرہ زور سے لگا میرے حوصلے کا پلند کیا نام ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب نام ہی شاہد ہے جو وہ شاہد رہے گئے ہیں اللہ ہمارے صدر صاحب اسلامت لکھے بڑی خدمتیں انہوں نے پیس کی ہے اور آج گیارہ سن کا دینے کا وعدہ بھی کیا ہے پنجتن پاک کو ہو گئے ہیں کیاون سن ماشاء اللہ ہمارے صدر صاحب نے کیا بن سور پہ دینے کا وعدہ کرنا ہے ماشاء اللہ اے ماشاء اللہ ہمارے شاہد صاحب نے ماشاء اللہ نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت حضرت قارش دیا قانم صاحب قبلہ مخیران قومت بلد حضرت اللہ شفیق اللہ صاحب قبلہ یہ تقریب ہے آپ نے سماعت کی پورے پروگرام کو آپ نے سماعت کیا حتائے خسروانوں کا آپ نے خود جم کر مزاہرہ کیا سناخاں عمرات کو خطبہ عمرات کو نظرانِ قدوس پیش کر کے آپ نے محبت کا اظہار کیا اب بلکل قریب الاختہام یہ پروگرام دو تین منٹو کو بس بات رہے اب آپ دیکھیں خود آپ کی حوصل آپ جائے کے لئے ہمارے مہمار مہمار مہمارت قارش دیا قالم صاحب قبلہ بہت سے تشاری خصوصی تشریف فرما تھے آپ کی گونتی نظر مہماری صاحب نے آپ کو سہراب کیا انہوں نے بھی سیدنا سرکار اور سیازم سے عقیدت و محبت تو وہ تو کوٹ کوٹ کر ماشاءاللہ ہے یہ ان کے پیانے تمام لوگ کے دلوں میں ماشاءاللہ لیکن میں وہ الفاظ نہیں جس سے میں ان کا خاص طور سے میں ان کا شکریہ نہ کروں کیونکہ ہمارے مہمار ہیں اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے زبردست طریقے سے آپ کی حوصلہ اجزائی کے لئے اپنے محبتوں کا اپنے قددوں کا ثبوت بیا پیش کیا کیارہ سر روپے نگت بلکل پیش کر دیا ہے تاکہ ایسا بات نہیں رہے کہ میں چلا جاؤں پھر میں انتظار ہوں گا رہے ہمیں یقین ہے کہ جو لوگ کو لکھوار رہے ہیں وہ سب کے پیسے آئیں گے لیکن بھائی نگت تو ہر نگت ہی ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ ہمارے آلے سید آلے رسول لے سب کا حوصلہ بلند فرمائیں گے اور ہم نے مدرسا بنائے گا دکھر میں بنائے گا وہ ہدا 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 سید آلے رسول لے مدرسید آلے مدرسید آلے مدرسید آلے مدرسید آلے مدرسید آلے مدرسید آلے مندر کسی اور موقع سے سن لیجئے گا آہ ماشاءاللہ تیرا بلند سبحان سبحان چلو بھائی میں تلسید آجی کا دعا پڑھتا ہوں سنا لوں سنا لوں دیشن اپرکر داسو آئی سکن بھومی گتنوں گنگرائے اسرچت سترمتت تاری دن کر منس ہوئے بباری تب ہوئی لنگ لنگ ہوتا رہا مہدی کے سکن سن سارا تب ہوئی جنڈت بیکاری سمرکنام میں برداری کہتو لے شبھا جو کہتو لے شبھا جو بھا جنشت سوری ابھینا محمد پارے نہ ہو سرچت سواللہ سبان اللہ ماشا اللہ میں نے چھے بھی کہا چھے بھی تیار ہو گئے لیکن جنگ کی آرد نوازیں ہیں کتنے دروازیں ہیں اگر دو جنگ کی آجائے تو اور بڑا شکر ہو جائے گے بڑا کرم ہو جائے گا کتنا یہ ہے اے ماشا اللہ کیا نام بھائی ہے ہمارے شمین الدین ہمارے شمین الدین بھائی نے گیارہ شروع ساتھ دروازیں ہو گئے اٹھٹ دروازیں باقی ہیں جنگ کی آٹھ دروازیں ایک دیوانہ ماشا اللہ ہمارے تبیح ہمارے سیکریٹی عبدالکلام صاحب گیارہ شروع کون عالی جناب بھائی محمد چچا محمد مطی الرحمن صاحب نے گیارہ شروع بیا نو ہو گئے تو چلیئے بھائی دس وہ صحابی جس کو نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمایا جسے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں آئیے ان عشرہ مبشرہ کہ دامنِ کھرم میں اپنی جنگہ بنانے کے لئے کوئی دسوہ جنتی کھڑا ہو جائے کوئی دسوہ جنتی اس لئے کہ بھل بھل کھول شمہ کو پروانا چاہیے ہم کو رسولِ پاک کا دیوانا چاہیے کوئی ہے دسوہ جنتی ماشا اللہ کیا نام ہے فیداؤ المصطفیٰ صداو ہمارے ماشا اللہ ہمارے صداو المصطفیٰ صاحب جو ہمارے اللہمہ فضلِ حق اسلامی صاحب کے ساتھ جاتے ہیں ہم موجن ہیں تو بیٹے ہو جائے تو کیا ہو اس عمر کے تو ہر کوئی بچہ ہوتا ہے ہم لوگ کسی کو بل دے بیٹا نام موجن ہے اب جیسے اللہمہ صاحبے گھر میں چلے جائیے زیاو المصطفیٰ فضل مصطفیٰ اعلاو المصطفیٰ صداو المصطفیٰ رجاو المصطفیٰ جمالِ مصطفیٰ کمالِ مصطفیٰ سارے مصطفیٰ مصطفیٰ اسماعیل لے کا نام کیا ہے نصیب نصیب بیار تو سب لوگ اپنے نصیب کو جگہ رہے ہیں سب لوگ اپنے نام کے ساتھ نبی کی محبت کو جوڑ دیا ہمارے عجیزم نے گیارہ سربیہ گیارہ ہو گئے کوئی بارہوہ جنتی ہے ابھی دس ہی ہوئے بھائی غوثی آدم کا مہینہ ہے گیارہوہ تو ضرور ہے بھائی جب دس ہو گئے تو میرا غوث تو غوث ہے آج آج ان کا لٹو بننا کامیاب ہو گیا بے لٹو تو سب خاتے ہیں لیکن آج اس لٹو نے مکمل لٹو آسل کر لیا اور وہ دنیا کا لٹو نہیں نبی کے اولاد غوثی آدم کی محبت کا لٹو کھا گیا ارشاد ارشاد تو چلیے باوی فال کا مصدر ہی سمجھ لیا جائے ماشاءاللہ ارشاد بھائی ارف لٹو مرنے کے بعد کتنے لوگ پر ارف چند ہو جاتا ہے لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنا نام ہی چند کر دیا نیتریک صاحب کا نام تھا کیا نام تھا بتاؤ منمنا کیا نام تھا بڑا مالدار ہو گیا تو ایک ملاد کیا نام چیز کرنے کا تو اس کا پہنوئی تک مقرر کرنے والے کہ ہمارے سالے کا نام پہلے منمنا تھا اب اس کو سراغ نام رکھ دیا جائے لیکن ماشاءاللہ نام چاہے جو بھی ہو مسلمان کے ہر نام کے شروع میں مصطفیٰ کا نام یقین چڑا رہتا ہے چلیے گیارہ ہو گئے اب میں گیاروی والے آقا کے نام پہ اپنا دھامن پھیلا دیتا ہوں یہ کملی کالی کملی سے نسبت ہے میری چادر کو اور غوثی آزم کی محبت سے میری چادر کو نسبت ہے اب کوئی فرمائش نہیں جو اعلان کیا ہے وہ بھی جو نہیں کیا ہے وہ بھی جس کے پاس ایک روپیہ ہے ایک ہی روپیہ دو روپیہ ہے دو ہی روپیہ دس روپیہ ہے دس ہی روپیہ بیس روپیہ ہے بیس پچاس سو ہزار دو ہزار بند مٹھی کریں اور غوثی آزم کی محبت ملاکہ میری جھولی میں ڈال دیں انشاءاللہ ہمارے اسٹیج کے علماء بھی اپنے جے میں ہاں ڈال رہے ہیں وہ بھی یقیناً دس بیس پچاس سو یقیناً ضرور ڈالیں گے ہماری جھولی میں اس لیے کہ یہ جھولی غوثی آزم کے نام پر جھولی پھیلایا ہے مصطفیٰ کے گھر کے لیے پھیلایا ہے بس کرسی چھوڑیے اب آ جائیے یہ کرسی کرائے والے آجائے مٹا کے باز لے جائیں گے اس لیے جلدی چھوڑیے اور آ جائیے محبت میں جلدی سے آ جائیے میرے دامن کو بھر دیجئے اللہ آپ کے گھر کو بھر دے گا اللہ آپ کے زندگی کو بھر دے گا اللہ آپ کے کاروبار کو بھر دے گا اللہ آپ کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے گا آئیے اپنے ماں باپ کے نام پر اپنے دادا دادی کے نام پر اپنے اہلِ خاندان کے نام پر آ جائیے میرے دامن میں ڈال دیجئے چونکہ ہزاروں کا مجموعہ تو نہیں کہا جا سکتا سائفروں کا مجموعہ تو کہا جا سکتا ہے لیکن یہ نبی کا دیوانہ ہے ارے ہمیشہ قلی جماعت تصیر جماعت غالب آئی ہے ہم کم ہیں تو کیا ہوا ہمارے سینے میں غوث کی محبت ہے ہمارے سینے میں غریب نباس کی محبت ہے ہمارے سینے میں محبوبِ الٰہی کی محبت ہے ہمارے سینے میں قطب الدین مختیار کاکی کی محبت ہے جو اللہ کے ولی سے محبت کرے گا وہی مصطفیٰ والا ہوگا وہی خدا والا ہوگا محبال اللہ